کوئی عظم استحکام آپریشن یا اس قسم کی بات نہیں تھی کیونکہ یہ اس اعلان سے پہلے بلایا گیا تھا لیکن ظاہر ہے جی کہ پھر ان کے سامنے بھی کرنڈ ایشو یہی تھا تو اس حوالے سے بڑی سراحت کے ساتھ راٹا کے تمام ایجنسیوں یا آج آپ اس کو ازلا کہیں انہوں نے بالاتفاق عظم استحکام کو عظم استحکام قرار دیا اور اس پر عظم اعتماد کا اظہار کیا اس لئے نہیں کہ وہ امن نہیں چاہتے امن کے حوالے سے مخیر آشو مخیر آشو مخیر آشو مخیر آشو مخیر آشو دت راشو امن کے حوالے سے صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہے مسلح گروپوں سے وابستہ لوگ ماضی کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ علاقوں میں پھیل چکے ہیں یہاں تک کہ وہ اب ٹریفک بھی کنٹرول کر رہے ہیں کئی کئی گھنٹے ناکے لگاتے ہیں مسافروں سے ٹال اصول کرتے ہیں اور مغرب کے بعد ہمارے جنوبی علاقوں میں تو جنوبی ازلا میں پولیس جو ہے وہ اپنے اپنے تھانوں میں محصور ہو کے رہ جاتی ہے اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تھانوں سے باہر سڑکوں پر ڈیوٹیا دے سکیں لیکن چونکہ ہمارے اس صوبے کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی سوات سے لے کر وزیرستان تک انہوں نے جس طریقے سے اپنی ہی ملک میں ہجرت کی اپنے گھر چھوڑے اور سال ہا سال تک وہ پورے ملک میں دربدر پھرتے رہے آپ جانتے ہیں ہمارا اپنا ایک کلچر ہے قبائلی کلچر جہاں کی ہماری مائیں بہنیں اپنے ایک محدود ماحول میں حیاء اور عزت کی زندگی گزارتی ہیں ان کو سہراؤں میں لانے پھر مجبور کر دیا گیا ان کو بازاروں میں بھیگ ماننے پھر مجبور کر دیا گیا ان کی عزت نفس کو پامال کیا گیا ان کی چادر اور چلمن کو تار تار کر دیا گیا اور جوانوں پہ جو گزری ان کی تعلیم تباہ ان کا مستقبل تباہ اور اب تباہال فاتح جب لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے پاس گھر نہیں آپریشنوں میں ان کی دیہاتوں کی دیہاتیں تباہ ہو چکی ہیں میرے پاس کچھ وفود آئے جن کو سال ڈیڑھ سال پہلے اگر پورا مکان تباہ ہوا ہے تو چار لاکھ روپے اور اگر جزوی طور پر ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے وہ بھی پیسے نہیں دیئے گئے ٹوکن دیا گیا آج تک اس ٹوکن پر ان کو پیسے نہیں حصول ہوئے اب آپ بتائیں کہ کیا ایک مکمل مکان آج کے دور میں چار لاکھ سے تعمیر ہو سکتا ہے چار لاکھ سے تو شاید ایک گزرخانہ بھی تعمیر نہ ہو سکتا ہے کیا ایک چھوٹی سی دیوار ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں بن سکتی ہے اس طریقے سے فاتح کے عوام کا مہاشی قتل بھی کیا گیا عزت نفس کا قتل بھی کیا گیا چادر و چلمن کا قتل بھی کیا گیا اور ایک بار پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپریشن کریں ہمیں کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ ایک دفعہ بار لگایا گیا آہنی بار تاکہ کوئی پاکستان سے افغانستان نہ جا سکے اور وہاں سے کوئی ادھر نہ سکے پھر کس طرح دیس تیس ہزار لوگ ہمارے ادھر گئے اب بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ بار اکھاڑ پھین بار بنانا بھی ملکی مفاد تھا اکھاڑنا بھی ملکی مفاد تھا اب اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر وہاں سے لوگ ادھر آئے بجائے اس کے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے ہم نے ہر فیصلہ اشتعال کی بنیاد پر دیا ہم نے جذباتی اور فوری رد عمل کے انداز بھی بات کی کبھی بھی ریاستوں کے معاملات وہ نہ اجلس سے تیہ ہوتے ہیں نہ جذباتی انداز کے ساتھ تیہ ہوتے ہیں نہ دھمکیوں کے ساتھ تیہ ہوتے ہیں اس کا نتیجہ صرف دو ریاستوں کے درمیان اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غلی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھی سوائے امانت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی ہیں لیکن اگر تعلقات کی نویت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست ہو رہے گا نہ مغرب میں کوئی دوست ہو رہے گا اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر معاملات تیہ ہو جاتے ہیں یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہے ہیں کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی ضد میں ہے اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سن انیس سو اسی سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگی لے ایک ایک دیوار ایک ایک حویلی وہ آج منحدب ہو چکی ہے استباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تاؤن کرے پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے ہیں اتنی بڑی امیدیں ہیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی کس قیمت پر خاکستر کی جا رہا ہے اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے ایک ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا مسلح تنظیم کوئی ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا اس کیلئے ایک میکنزم تیہ کرنا تھا تو ساری محلتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں یہ تو ایک غیر جمعہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جو کس سے بنی بنائی بات بگڑ دیا تھا تو اس اعتبار سے آج فاتح کے جرگے نے اس سارے صورتحال پر بحث کی اس پر اپنے عدم اتمینان کا اظہار کیا اور چند روز پہلے جو ہمارے وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے امیر مورانا مرزا جان صاحب شہید ہوئے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے شہدہ ان کے لیے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا بلندی درجات کی دعا کی گئی ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور ان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی گئی یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آج کی اس ذرکے سے وابستہ ہے مزید جو آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو میں نے تو کہا کہ آپ بڑا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں تو آپ تو مزید کنفیوشن پیدا کر رہے ہیں میں دیکھے الفاظ کو ذرا دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحقم ہم ریاست کے اندر اس قسم کے تصورات پیدا ہوں احساسات پیدا ہوں ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے ہم تو پورے پاکستان کو امارت اسلامیہ برانا چاہتے ہیں ہم تو پورے پاکستان کو اسلامی ریاست برانا چاہتے ہیں میرا آئین کہتا ہے قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی عوام کی نمائندیں وہ اللہ کی نیابت کریں گے اور قرآن و سنج کی تعلیمات پر انفراد و اجتماعی زندگی استوار کریں گے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا تمام قوازین قرآن و سنج کے تابع ہوں گے قرآن و سنج کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اس کو عملی جامع پہنا ہے نا یعنی میرے ملک پہ تو اساس موجود ہے ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے جانا چاہتے بہنہ آپ جانتے ہیں ملکن تحریک جب تھی صوفی محمد صاحب مرہوم کی اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا لیکن جس زاویہ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ہم نے اس اتفاق نہیں کیا ہمارے پاس زاویہ موجود ہے ہم اگر اس پر کنفیوجن پیدا کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گے لہٰذا اس قسم کی صورتحال اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں ریاست کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں آپ ریاست کے طرح سے مجھے دفاعی کوزیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں مران صاحب مران صاحب یہ بتائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مجدد پرتالے وہ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل نہیں ہے دوسرا میرے سوال ہے کہ جو حالات پر ہوئے ہیں کیا یہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے اس حالات کے کہ انہوں نے ادنا سپیس دیا کیا وہ خود بھی سنبھال نہیں سکتے ہیں بس وہی ٹھیک ہے مشرف اور اس کی تسلسل یہ ہے ہمارے حکمران جو اس قسم کو فیصلے کرتے ہیں سٹیٹ کے حوالے سے یہ ہمارے بھائی ہیں سب کوئی بڑے بھائی کوئی چھوٹے بھائی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئے ہیں کوئی حضبی خلاف میں کوئی حضبی اقتدار میں کسی زمانے میں ہم کہتے تھے حکومت کے حکومتی سائٹ جو ہے وہ ہائی برڈ ہے اب حکومتی سائٹ بھی ہائی برڈ ہے اپوزیشن سائٹ بھی ہائی برڈ ہے پورا پارلیمنٹ کس پہ آپ اعتماد کریں فیصلے کون کرتا ہے یعنی آپ بتائیں فیصلہ آیا اناؤنس کیا گیا اپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا کیا اس میں کنفیوجن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں وضاحت جاری کرنے پڑی کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آرہاں لی گئی تھی کفی سوالات ہیں اندر اس نے کنفیوجن پیدا کر دیا ہے اور یہ جو عظم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عظم استحکام سے ہو گئی مولانا صاحب یہ بتائیں مولانا صاحب یہ بتائیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اندھار کی حکومت تک حکومت جہاں بھی بھزتی تھی آپ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے آپ ان کے ساتھ جائے تو ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ابھی بھی حکومت مشکل میں ہے لیکن آپ باہر ہیں ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو اس کی رائے کو اعترام نہیں کر جاتا یا آپ کی اعترام نہیں کر جاتا اب میں ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں مولانا صاحب حالات اگر ان میں خراب ہے مولانا صاحب رقم نامان کی صورتحال اتنی خراب ہے تو اس میں آپریشن کے علاوہ اور کیا حل ہوگا کیا تجویز دیں گے مذاکرات کریں ایک بار پھر سے کس طریقے سے کریں کس کے ساتھ کریں مطلب حل کیا نکلے گا یہ میرا ذرد سر نہیں ہے میں ایک چیز پر تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے واقعات کے روشن میں اور تجربات کے روشن میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی کا حال ہوا آج بھی یہی صورتحال ہے کس کو اعتماد ملی ہے آپ نے کیا پارلیمنٹ کو اعتماد جو پارلیمنٹ تم نے خود بنائی ہے کیا اس کو بھی اعتماد ملی ہے مولانا صاحب یہ آپ نے خود کہا کہ انہاں زیادہ طاقت سے مسلح لوگ آگے ہیں تو اب اس کا اگر اپریشن ہو نہیں کریں گے تو کس طرح آپ اس کو یہ اسوال دونوں نے کیا یہ اسوال جو ہے یہ ان سے کیا جائے کہ تمہاری ماضی میں جو روایات ہیں اپریشنوں کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا مولانا صاحب آپ کا یہ اسوال ہمارا سوال ہے یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے مولانا صاحب کیا جگہ ہوئے جگہ ہوئے پاٹا پاٹا کیا بارے سے پی ٹی آئی کے دیرے ہم نکلیں گے اور انہوں نے صاحب یہ بات بھی پیچ کی ہے کہ مولانا صاحب کے ہماری باتیں چل لئی ہیں پھر نکلیں گے تو آپ پہ پہ تک یا نہیں کرہا جب نکلنے کے لیے جب وہ رابطہ کرے جو بات کروں کو ہے آپ جس پہ ان کی نمائندہ بند کر آئی مجھ پھر بات ہوگی میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے بھی مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا بلکل ملاقاتیں تو روزانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں ملنا جلنا رہتا ہے ہمارا اور اس ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے ہمارے کسی نقصان کے سیاسی نقصان کے ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے اگر ہماری شکایت کا ازالہ نقصان کی تلافی کے آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخرت کر کے جنہوں نے الیکشن میں مداخرت کر کے پورا الیکشن نتیجہ اپنے قابو بھی لے لیا اور تبدیل کر دیا ہے برنان صاحب مذہبی جماعتوں میں حصوصا جیوائی کے اکابرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذمہ داری بھی کوئی کل حضم تنظیم کی جانب سے لی جاتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا کہیں دیکھئے یہی تو ایک مشکل ہے جس کا نہ آپ کے پاس حل ہے نہ قرآنوں کے پاس حل ہے ایک دین کی جماعت اعلیٰ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایک منظم جماعت جس کی قدرشتہ سو ڈیڑھ سو سال کی تاریخ موجود ہے اس کی پشتر ایک جدجہد ہے قربانیوں کی ایک جدجہد ہے اور کئی سو سالوں کی جدجہد ہے ان اکابرین سے جو چیز ہمیں منتقل ہوئی ہے چاہے وہ نظریہ کی صورت میں ہو عقیدے کی صورت میں ہو یا اس عقیدے اور نظریہ کیلئے کام کرنے کے روئیے اور منحج کی صورت میں ہو یہ امانتیں ہیں اور کوئی اس قسم کی اشتعال زبردستی جبر یہ علماء کی جماعت ہے یہاں پر اگر ہم ان کیوں شمار بھی کریں علماء اکرام کو تو پانچ لاکھ سے زیادہ علماء اکرام جو باقیدہ فالغ التحصیر علماء اکرام ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے تو پھر کون ہوتا ہے چونکہ ہی دیوار کی پیچھے دو چار آدمی بیٹھ کرے ایک پہاڑ کی پیچھ چار وہ ہمیں اتنے بڑے علماء کی جماعت کے رائے کو اور فکر کو اس کو فتوے لگائیں اور ہمیں واجب الخطر کہیں تو کسی مسلمان کو ایمان والے کو جس کے قلب میں ایمان کا نور ہے اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو وہ واپس لوٹتا ہے اسی کی طرف تو اس کو بھی درا سمجھنا چاہتا ہے قبائلی جرگہ اگر دول پہ اتفاق رائے سرا دا دی دوی حکومت طرف نا دا نوے ایلان یا ایپیکس کمیٹر طرف نا دا نوے ایلان دے ازمی استحکام پنو بانی اپریشن دا باندی بے قراری خارک کردہ ادمی اعتماد بے خارک کردہ اور دے مسترد کش بلکہ دے ادمی استحکام گردہ ہو ازمی استحکام نگے او ظاہرہ خبر دا چی فوری طور باندی خود نہا غوی سنت شورانے کردے دا ولی ایپیکس کمیٹر چی کم ایلان پا کم تفصیل سرکڑے ہو بیا سو زروراتو چی درے مورد پر آیا منسر ہوس نا یا نوے وضاہت جاری شو چی دے اپریشن چکل بدائی وضاہبی نال تم کنفونشن موجود دا لہذا چو پلے صورتحال داغی طرف نا واضح نہیں تلحقا وقت پورے و دومر خبر دوی کردہ دا چی مونگ اپریشن اگر خپلو زان دے پار تباکون بود مونگ بل قربانیاں نے ورکڑی دی بیاد ہم نے نشو بیزتہ کول ہے نشو دل لول ہے اور بار بار مونگ امتحان ماخل ہے مہدر احساس ہرا من فاتہ کولا رائے والا مہدر صاحب بھی بتائیں سمائی حکومت نے بھی جو ہے وہ اپی سی پرانے کائنان کی ہوئے ناری تو نہیں دی تو جیوائی اس نے شرکت کرے گی مجھے نہیں پتا اس کا جیو مہدر صاحب بیڈے ایخان کے ہیں مہدر صاحب بیڈے ایخان کا ہے ایجی بیڈے ایخان کا ہے اور سب میرے حلقے کے ہیں ملانا صاحب ہم نے تجربے کے بنیاد پتہ دائیں کہ پاکستان کے حکومت کا جو جنیاور ہے موجودہ حکومت یہ مدت پوری مدت کی آپ کے تجربے حضرت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں اب وہ مدت پورے قریبی تو میرے نظرین مدت نہیں ہے میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو منڈیٹ تلٹائے کریں اور اس پہ بالکل کوئی دخل نہ ہو دور رہے ملانا صاحبہ ایک دفعہ جتنے بھی فوجی اپریشن ہے آپ اس کے نقائز باتیں کچھ اچھے نہیں ہیں میں آئیں گی سکتے ہیں آپ سب درگاہ سب ملکہ سب سے مہنگیتوی بھی اپریشن ہو گیا لیکن آپ دوسرے اپریشن کی ضروری بھی پڑی ایک لمبی فیرست ہے دوازار پائن سے دے کر اب تک امن معاہدوں کے امن مزاکرات کے اس کے بھی کچھ فائد نہیں ہے ہمیں ازر میں آئیں ہمیں بٹھائیں ہم سے بات کرے کوئی اس خوالے سے ہم نے دو ہزار دس میں جو سوات میں اپریشن شروع کر رہے تھے اس پر بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طریقہ ایکار ہے اس کو ہم مطمئن نہیں نہیں پوچھا ہوں شروع کر دیا الٹا ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو جہشت کردوں کو سپورٹ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد مسلم ریق نواز شریف کی حکومت انہوں نے انضمام کا فیصلہ کیا ہم نے کہا فاتح انضمام غلط کر رہے ہیں آپ لوگ آپ تیاری نہیں ہیں آپ کے پاس وہ نظام وہ میکنظم ہی نہیں ہے اس کے لیے اور انہوں نے کہا جی کی بہت ہم ٹھیک کر رہے ہیں کر لیا اب جب کر لیا تو فاتح کے علاقوں کو سیٹل کے علاقوں کے برابر لانا اور سیٹل کے لوگوں کے میعار زندگی کے برابر ان کی میعار زندگی کو بلند کرنا اور وہاں کا انفرسٹریکچر روڈوں کی صورت میں بجلی کی صورت میں سکولی کالجز یونیورسٹیوں کی صورت میں ہسپتالوں بڑے ہسپتالوں کی صورت میں ایک بڑا نیٹورک وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہر سال سو عرب روپے ان کو دیں گے اور دس سال تک دیں گے یعنی ایک ہزار عرب آج سات سال مکمل ہو گئے ہیں مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک عرب پورے ہو گئے ہوں اور ان کو اس وعدے کے مطابق سات سال کے بعد جب سات سو عرب ہونا چاہیے تھا تو کیسے چلے گا یہ کیسے وہ اس کو اترقی کریں گے وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آباؤ اجداز سے ان کی ملکیتیں آ رہی ہیں قوم کی زمین ہے یہ قوم کا خورہ ہے اور قوم اس کے امن کے ذمہ دار ہے اور یہ روایات چلی آ رہی تھی اور اس کو افتیار کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں موجود تھی ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آپ پٹواری وہاں نہیں جا سکے گا آپ کا قرنگو وہاں نہیں جا سکے گا تحصیل دار جس طرح پہلے انتظامی نظام کا حصہ تھا اب بھی انتظامی نظام کا حصہ ہوگا وہ اس بندوبستی نظام کا ماہر نہیں ہو سکتا آپ بتائیں کہ آج بھی نہیں ہوا اور میں نے ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ بھئی جب لینڈ ریکارڈی نہیں ہے آپ تقسیم کیسے کریں گے تو ان کا جواب سنیے آپ بھی حیرت سے ہوں گے آج کر کے ٹکنانو جی میں فخر کرنا چاہیے کہتے ہیں ہم سیٹلائٹ سے تصویریں لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں زمینوں کی ہر خاندان کی بنیاد پر وہ میں نے کہا سیٹلائٹ سے نیچے بھی آو گے یا نہیں یہ اتنی تذاری اس طرح کچھ کر ہوئے اس طرح کے ایک واہما کی بنیاد پر تخیل کی بنیاد پر کیا کیا اور فاتح کے لوگوں کو برباد تباہ کر دیئے ہیں سوال بنیادی دا دا کچھ کر رہے ہیں کیاGUی اور رہے ہیں دا سیمر فوجسند درہ restrict کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں بالکک یقینا میں ہر ا wounds وہ وہ خودر مجھ kinds اپنے لگے اب estaban کچھ 着 انٹیلیجنس پر دنیا کے مندلہ انٹیلیجنس تجھو ایسائی ایم آئی ای بی سپیشل پارکنی شلط دید خدوم دی انٹیلیجنس اداری دیجے دمرا مضبوط نیٹورک چکم پاکستان کے دے وقت دا اگی سریس ملشتے چھو اگی خلا اس سر تا یو ما خلق جے استخبارات و مشنزا بلو خلق علیہ اتکو یو یو قسم برابر کرنی نیٹورک چھتا نو رسد جن اگی دو تا پوست کومی چی تان خلق قوطه سنگر آورا سدل او دا قوطه بشام تاورا سدل او دونیم سو دری سو چوکوینا تیرشوی دی زان بلکل تا پوست بانکوومی چی پا ما سنگی تیرشوی دا قوطه نسنگر آل لغ بشام تاورا سدل او دا چیران دوانی حملہ وکرلا دا اغس فالات دی چی لب مخبول زان سر خبر کو مشوربہ کو اگی بلکل گرمو مو پاکستان سارا چی دیاتا ہے کہ زبا ورتوائی اختیار میرا باندھے لیکن چو خلو کی خبری بنظام پوکو کنجی ملاند صاحب آپ الیکشن سے پہلے ایک ہفتہ کیلئے افغانی سانگر آپ نے فرمایا کہ وہاں سے آپ نے ایسا میکنزم ان کو دیا ان کے ساتھ اتفاق ہوا کہ جو مسئلہ تنظیمیں ہیں ان کو قرمان راستہ دیا جائے تو کیا یہ اس میکنزم سے ہٹ کتا اس میکنزم میں اور اس میکنزم میں کتلا پرکتا اس کا تو مجھے پتا نہیں جنرل فیس کا اور جنرل حمید کا تو مجھے پتا نہیں اور جس وقت حکومت تبدیل ہو گئی ایک مجلس میں ہمارے پرائم منسٹر تشریف فرما تھے تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے ایک بڑا جرگہ گیا ہوا ہے اغغانستان کابل میں بات چیت کر رہا ہے آپ کی علم میں ہے تو انہوں نے فرمایا تو جب میں مجھے پاکستان کو جرگے اس کا علم نہیں ہمیں یہ کا علم ہو گئے تو اب جو بات ہوئی بلکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ وہاں میں گیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے ساتھ جتنی بھی مسائل تھے ہم نے ایک دوسرے کے سنے اور ایک ہفتہ ہم نے وہاں گزارا الحمدللہ سارے معاملات اور ان کو رپورٹ کیا ہے بتایا سارا سے وزارت خارجہ سے بریفیل لی ہم نے کیا کیا شکایات ہیں ہمیں ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سب تفصیلات لے کر پھر ہم نے واپسی پر اس ساری صورتہ ہر ان کو بتائی اور انہوں نے اتبینار کا اظہار کیا شکریہ ادا کیا اور یہ کہ اس کا بیکنزم کیا ہوگا میں نے کہا یہ ریاست تم رکھا ہے آپ بنائیں میں کہیں آپ کو مشکل ہوگی تو ہم تعاون کریتے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ کوئی آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اب نتائج یہ ہے ہم کیا کہیں جی اپنے ان بڑوں کے بارے میں کہ وہ کس زاویے سے سوچتے ہیں وہ کس کیلئے سوچتے ہیں اگر ہم کہیں کہ آپ پاکستان کیلئے لیے سے ناراض بھی ہوتے ہیں مشتہل بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ تو کم از کم ہماری بات کو وہ ذرا سنجیدگی سے لیں سنجیدگی سے سنیں ہم ان کے درشپن نہیں ہیں ہم ملک کے درشپن نہیں ہیں ہم ان کے خیرخواہ ہیں لیکن اگر وہ خیرخواہی کی بات بھی نہیں سنتے اور ہم ان کی خیرخواہی کریں اور وہ ہمارا ساتھ بدخواہی کریں یہ سر طالقات نہیں چلتے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ